بسم اللہ الرحمن الرحیم معزز خواتین حضرات اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میں ہوں آپ کا مذبان حکیم شہباز حسین عوان کمالی سودروی سودرات سیل وزیرہ باز علیہ گجنہ والا پنجاب پاکستان سے آپ سے مخاطب ہوں آپ دیکھ رہے ہیں حکیم شہباز سربل ٹی وی آپ ہمارے اس چینل پہ سچائی کے ساتھ ہمارے اہم تبیت جربات ہمارے نسخہ جات اور ہمارے تجربات جو ہے وہ دیکھ سکیں گے سیکھ سکیں گے اور انشاءاللہ ان سے استفادہ کر سکیں گے آج میں جو نسخہ آپ کی حدمت میں پیش کرنے جا رہا ہوں یہ ایک غزائی نسخہ ہے اور ایسے لوگوں کے لیے اور ایسی خواتین کے لیے بالخصوص اور خواتین و حضرات کے لیے بھی ہے لڑکیوں کے لیے ہے عورتوں کے لیے ہے جن کے چہرے پہ تازگی نہیں ہوتی جن کا چہرہ ایسے لگتا ہے کہ جیسے مردنی سی چھائی ہوئی ہے چہرے پہ ہوایاں اڑی ہوئی ہیں چہرے کی جلد خوشک ہے اور چہرہ جو ہے وہ ترو تازہ نہیں ایسے مریضوں کے لیے ایسے لوگوں کے لیے ایسے بھائیوں کے لیے ایسی بہنوں کے لیے یہ نسخہ جو ہے وہ میں شیر کر رہا ہوں یہ نسخہ انشاءاللہ جو استعمال کرے گا جس طرح ہم کہہ رہے ہیں اس طرح استعمال کرے گا تو انشاءاللہ اس سے بہت زیادہ فیدہ ہوگا نسخہ شروع کرنے سے پہلے آپ کو اس کا طریقہ سارا بتانے سے پہلے آپ سے بزارش کرتا ہوں کہ آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں تاکہ ہمارا اور آپ کا رابطہ بنا رہے اور ہماری ہر آنے والی نئی ویڈیو آپ کی خدمت میں پہنچ دی رہیں اب آتے ہیں نسخہ کی طرف یہ نسخہ آپ نے ہوم ریمڈی ہے گھر بھی تیار کرنا ہے ایک کھانے والی روز مرہ کی چیز اس کا آپ نے جوس نکالنا ہے اگر کوئی جوس نہ نکال سکے تو پھر وہ بھی بتاتا ہوں کہ اس نے کیا کرنا ہے فرض کریں کہ دور دراز کے علاقوں میں دہات میں کسی بہن کے پاس کسی بائی کے پاس جوسر مشین نہیں تو وہ پھر کیا کریں اور اگر جوسر مشین ہے تو بہت ہی عالی بات ہے پھر آپ اس کا جوس دکار کر ہی استعمال کریں نسخہ یہ ہے یہ میرے سامنے جو آپ کو نظر آ رہے ہیں دیکھ رہے ہیں آپ یہ کھیرے ہیں کھیرے کا آپ نے کھیرے کو دھو کے چھیلنے کی ضرورت نہیں کھیرے کو دھونے کے بعد صاف کر کے اس کو پیچھے سے کٹ کے جہاں ڈنڈی ہوتی ہے اس کو جو ہے آپ تھوڑی دیر کے لیے رگڑ کے اس کی جاد نکال دیں تاکہ اس میں جو تیزی ہوتی ہے وہ کھیرے میں وہ کچھ کم ہو جائے اس کے بعد اس کا جو ہے وہ آپ نے کٹ کے جوس نکال لے لیں جوس نکالنے کے بعد آپ نے یہ کھیرے کا جوس روزانہ ایک گلاس صبح اور ایک گلاس شام کو روزانہ استعمال کرنا ہے کھانے سے یا ادھا گھنٹہ پہلے یا ایک ڈیڑھ گھنٹہ بعد اور اسی کھیرے کا جوس آپ نے دن میں دو تین دفعہ مکمل چہرے پہ جہاں جہاں یہ پورا چہرہ ہے آنکھوں کو چھوڑ کے آنکھوں کی پپوٹوں پہ بھی آپ اس کو استعمال کر سکتے ہیں بلکل بے ضرر ہے اسی کا جوس جو ہے اس کا مساج کرنا ہے پانچ منٹ تک یہ دن میں دو دفعہ کھیرے کے جوس کا آپ نے پینا بھی ہے صبح و شام اور کھیرے کے جوس کا آپ نے مساج کرنا ہے انشاءاللہ تعلیم آپ دیکھیں گے کہ چند روز کے بعد یعنی آر سے دس دن میں آپ کا چہرہ ترو تازہ ہونا شروع ہو جائے گا آپ کے جسم میں یہ بات یاد رکھیں کہ جن لوگوں کا چہرہ خراب ہوتا ہے ان کا مزاج خوشک گرم گرم خوشک ہوتا ہے یا خوشکی گرمی زیادہ ہوگی یا خوشکی گرمی خوشکی زیادہ ہوگی یا خوشکی گرمی زیادہ ہوگی بہت کم صورتوں میں خوشک سرد مزاج میں بھی یہ معاملہ ہو سکتا ہے لیکن اس حالت میں بھی کھیلے کا استعمال مفید ہے اب اس کے استعمال سے انشاءاللہ درہا جہاں آپ کو اور بہت سے فائدے ملیں گے گرمی خوشکی خوشکی گرمی کے تمام مسائل جو ہیں وہ ختم ہوں گے آپ کا ڈائیجسٹر سسٹم بہتر ہو جائے گا آپ کا جو نظام میں اخراج ہے اس کا سسٹم بہتر ہو جائے گا آپ کا لیور فنکشن ٹھیک ہو جائے گا آپ کے احساب تر و تازہ ہو جائیں گے آپ کی جل جو ہے وہ تر و تازہ ہو جائے گی اور انشاءاللہ آپ کے چہرے پہ ایک عجیب سی اور ایک پیاری سی چمک پیدا ہو جائے گی اس ٹوٹکا کو اس نسخہ کو آپ جو بھی کہہ لیں اس کو آپ نے کم از کم ایک ماہ تک لازمی استعمال کرنا ہے اگر کوئی آدمی اس کو زیادہ استعمال کرنا چاہے تو زیادہ بھی استعمال کر سکتا ہے اس کا کوئی نقصان نہیں لیکن ایک بات یاد رکھیں کہ اس نسخہ کو وہ آدمی استعمال نہیں کر سکتا جس کا مزاج پہلے ہی بلغمی ہے تھنڈا ہے وہ لو بلیڈ پریشر کا مریض ہے یا تھنڈی چیز کھانے سے اس کو تکلیف ہو جاتی ہے الرجی ہو جاتی ہے سانس کی تنگی ہو جاتی ہے بلغمی استعمال ہے سانس کے مسائل ہیں ایسے مریضوں کو یا ایسے بھائیوں کو بینوں کو اس کو استعمال نہیں کرنا نزلہ زکام پرانے کیرے کے مریض ہیں ایسے لوگ جو ہیں اس کو استعمال نہیں کر سکتے خوشک گرم اور گرم خوشک مزاج کے مریض جو ہیں ان کے لیے یہ بہت بڑی نعمت ہے اس کو استعمال کریں اب دوسری صورت کہ اگر کسی بھائی کو یا بہن کو یہ جوسر نہیں مل سکتی مشین جس سے وہ جوس نکال سکے تو پھر وہ کیا کرے ان کے لیے یہ ہے کہ وہ کم از کم چھے کھیرے روز کٹ کے سلاح کے طور پر استعمال کریں کم از کم چھے کھیرے خوراق میں استعمال کریں اور اسی طرح کھیرے کا ٹکڑا لے کے اس کو دن میں دو تین دفعہ جو ہے وہ پوری چہرے کی جو سکن ہے اس پہ آپ نے مساج کرنا ہے اور پھر آدھا گھنٹہ بعد کسی اچھے سابن سے یا فیس واشتے اپنا موں جو ہے وہ دھو لیں یہ نسخہ انشاءاللہ اللہ کے فضل و کرم سے آپ کی خدمت میں میں نے مکمل بیان کر دیا ہے جو لوگوں جو لوگ بچارے ان مسائل کا شکار ہیں ان سے گزارش ہے کہ وہ ایک دفعہ اس مسکہ کو ضرور استعمال کریں اور ایک ماہ تک کریں انشاءاللہ ایک نیا چہرہ نئی ترطاز بھی ان کی منتظر ہوگی آخر میں اس دعا کے ساتھ اجازت چاہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ سب کا ہمارا حانوی و ناصر ہو